بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ لوگوں کی فرمائش کی وجہ سے تمام عمل پیش کیا جاتے ہیں یا بتائیں جاتے ہیں لیکن میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کی خواہش کو مدی نظر رکھنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ پہلے حاضرات مقلات کو کرنا سیکھیں پھر مقلات کی تصحیر کی عمل جو ہے آپ حاضرات کو تصحیر کرنا سیکھیں لیکن بہت سے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم حاضرات پہ مقل نہ سیکھیں بلکہ ہم جو مقلات کو تصحیر کرنا سیکھیں اس کے معلوم میں نے کافی لمبی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عملیات کے دنیا کے بہت ہی پشیدہ راز ہیں مقلات کو تب جو تابع کرنا ہی کا جو عمل آپ پہ پیش کریں گے یا آنے والے دنوں میں پیش کریں گے وہ سب پشیدہ خزانے ہیں ان پشیدہ خزانوں کو ہم آپ لوگوں کے لئے اس شرط کے ساتھ پیش کریں گے میں مدرسے علیہ الس شرط کے ساتھ آپ کو ویڈیو پوسٹ کریں گے کہ ان عملیات کی کامیابی پر آپ وعدہ کریں کہ اللہ تاکھ کے بندوں کی بے لوز خدمت کریں گے بجائے جس طرح میں اپنا عمل آپ پہ دیتی ہوں تو میں نے آج تو کبھی لالچ نہ رکھا کیونکہ میں چاہوں تو آپ کو کوئی عمل دوں تو اس سے آپ اجازت کے میں آپ سے پیسے لوں جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن میرا یہ ایسا ارادہ نہیں ہے تو دناؤس بللہ اللہ کا کرم ہے صرف اور صرف علم کی خاطر اور لوگوں کی خدمت کی خاطر عمل کو پیش کیا جاتا ہے نہ ہی میں نے کبھی کوئی خدیعہ لیا نہ ہی میں نے ایسے کوئی کوئی ایسی گلتی نہیں کی جس میں میرے رب ناراض ہوں بہت سے لوگوں نے مجھ سے رکرسٹ کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے مدرسے کو ہم کچھ بیجنا چاہتے ہیں یا کچھ حدیعہ دینا چاہتے ہیں لیکن میں نے منع کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہوگی ریڈیو میں وہ چیز پوسٹ کر دی جائے گی جس بھائی کا یا بہن کا اتنا دل ہو یا اتنے حالات اچھی ہوں پھر آپ مدرسے کے لئے ضرورت آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جو انیلا ہے انیلا مانو جو یو ایس سے کیے تو انہوں نے بھی کہا اوہ حاجہ ہیں یو ایس کی انہوں نے بھی کہا بہت بہت شکریہ اوہ کوئی فارم کمپنیوں سے بھی ہیں انہوں نے بھی کہا تو انہوں نے بھی کہا اتنا سوچا آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہیں تو آپ صرف دعا کر دیا کریں اور شمائلہ نفیسہ اشہ ہینہ آئیشہ کومل آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسی کے لیے اتنا سوچا اور رہی بات جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کی بہت بہت مہربانی ایک بار پھر لیکن عملیات کو پیش کرنے سے پہلے خاص کر مطلعات کو جو تابع کے عمل ہیں تو آپ کی مہربانی ضرورت مندوں کی ضرور مدد کیجئے گا مریضوں کی مدد کیجئے گا اور خدا کے واسطے چوروں ڈاکوں چسرویے اختیار نہ کریں مقلق کو تابع کرنے کے لیے ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے اس قدر حدیع نہ لیں جو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے دینا جو لوگوں کے لیے بابا سے ازاد اور رولہ دینے والا ہو اور عمل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ معمولی درجہ کا بھی حدیع دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو کلیز ان کا فیس بھی لیلہ وعدہ کریں اس کام کر دیا کریں گے آج کے بعد جو بھی عمل پوزٹ کر دیا جائے گا بہت ہی آلہ بہت ہی نایات قسم کی عمل ہوں گے جو آپ کے بہت ساتھ دیں گے کچھ عرصے کے بعد پھر انشاءاللہ مقلق کی حاضری کے بھی پوزٹ کر دیا کروں گی اور ساتھ ساتھ میں مقلق کو تابع کرنے کے بھی پوزٹ کر دیا کروں گی لیکن حدیع کی بات میں پھر کہتی ہوں کہ کسی سے آپ حدیع نہیں لیں گے جو غریب ہوں گے ہاں اگر خدا کے کام کے لیے کوئی امیر لوگ ہوں تو اگر وہ خوشی سے دینا چاہیں تو وہ آپ لے لیں تاکہ اللہ کے راہ میں لگائیں مسجدیں مدرسے یا مدرسے میں بچے جو پرنے دور دور سے ہوتے ہیں ان کی مدد کی جائیں دوسرا طریقہ اب آپ کو ہم بتاتے ہوں پرخیز اور حسار جو بھی عملت پیش کیا جائے گا موقع تابع کرنے کا تو آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ کوئی بھی با موقع جب تابع کرے تو بغیر پرخیز کی اور بغیر حسار کی کبھی نہ کریں اکمل تنہائی میں عمل کریں اور عمل کے لیے عمل کی جو بھی مشادات ہیں ان کو راز میں رکھیں دورانی عمل جو جالے غائب کی سمتوں کا خیال لازمان دکھا کریں جو جالے غائب کیا ہے اس کی اتنی لنگے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا ہی کہوں گے خانہ کعبہ کے طرف مل کر کے ٹھیک ہے عمل شروع کر دیا کریں اور ہمیشہ عمل آپ اچھی ساتھ میں شروع کیا کریں اور روجی ماہ نو چندے اس اچھی ساتھ یعنی پاک ساتھوں میں شروع کیا کریں پاک ساتھیں نو چندے جمعیرات عشاء کے بعد حطوہ عبد کو جو جمعیر عبد کی جو رات شروع ہوتی ہے عشاء کے ٹائم عشاء کے بعد عمل شروع کر دیا کریں نو چندے جمعیرات کا ہی عمل ہوتا ہے یعنی پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں اب میں جو عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ لاکھوں پہ بھی خرچ کر لیں گے لیکن کبھی بھی آپ کو ایسے عمل نہیں ملیں گے جو کہ میرے والد صاحب کیا ایک خزانہ تھا میں نے اس لئے عمل پھرانا چاہاں کہ سب کو بتا ہو جتنی بھی پریشانی دکھتے ہیں آج کل چل رہی ہیں لوگوں کے ذات وہ بھی قتم ہو اپنے والد صاحب کی اجازت سے میں نے یہ تمام عمل آپ لوگوں تک پنچھ رہے ہیں تو بس اتنی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور ہمت دیں اور اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد کرنے کی بھی ہمت دیں آج کل میں عمل پر اشکر رہی ہوں یہ بسم اللہ سے موقع کو اقتابع کرنے کا ہے عمل کا طریقہ غور سے سننیں نو چندی جمعیرات سے یہ عمل شروع کریں گے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ احرام باندھ لیں یعنی کہ جیسے حضر میں احرام باندھتے ہیں پرحیز جلالی تر کے حیونات کریں گے مکمل تنہائی میں پڑیں گے اور جس ستارے کی ساتھ معمل شروع کریں اس کی خوشبہ جرور چلائیں گے نہیں تو پھر جو میں نے اغربتی آپ کو بتائی ہے وہ آپ چلائیں گے پہلے اشری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ ہزار مرتبہ پڑیں گے دوسرے اشری میں چار ہزار مرتبہ پڑیں گے تیسرے اشری میں تین ہزار مرتبہ پڑیں گے چوتھے اشری میں پانچ سو مرتبہ پڑیں گے غور سے سننے ہر عمل جب بھی شروع کریں گے بسم اللہ کا تو پہلے جو اشری آئے گا یا دس دین آئیں گے تو پانچ ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑیں گے روز عشاء کی نماز نوچندی جنہی رات کو عمل شروع کریں گے آپ دوسرے اشری میں چار ہزار مرتبہ دیسرے اشری میں تین ہزار مرتبہ اور چوتھی اشری میں پانچ سو مرتبہ ہر روز عمل کی شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دو دے ابراہیم میں لازم ہیں انشاءاللہ دورانے چلا یا پھر آخری دن موقع تابع ہو جائے گا تو تنہائی میں گیارہ مرتبہ جب آپ بسم اللہ پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو موقع آپ نے تابع کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا اور آپ کی حکم کی تتمیل کرے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کلتی کی کوئی گنجائش نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ لوگوں کی خدمت خلق کے لیے پلیس مدد کیجئے گا اتنا ہی کافی ہے پاچھے وقت کی نمازی پڑھنا قرآن پاک پڑھنا اور شرع جس چیز سے پبندی کی ہے ان چیزوں کی پبندی کرنا بھی لازم ہے جو خیواناتیں اور جلالی رہیز میں تمام آ جاتی ہیں اکسے دفعہ دعایا جاتا ہے تو درنے کی ضرورت نہیں جاہے ہے موقع کو تابع کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا لیکن مشکل بھی نہیں جب کسی چیز کا ہم تھان لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ بھاگ بھی اس میں مدد کرتے ہیں کوشش ہی کیجئے گا جب بھی عمل کریں جس طرح بتایا گیا ہے عداب حاضرات پرحیز شرائع ہر چیز کو مدد نظر رکھ جو رجال غائط کی وہ رجت کی ویڈیو پوسٹ کی تھی اس کو بھی ناظبن نظر میں رکھیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کاریوں کو اجازت دیں اپنا بہت سے بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ آپی کی فرمائش پر مقلعات کو تابع کرنا تسخیر کرنا کابو کرنے کی ہیں تو اس لئے میری چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکون کھون کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو فوراً حق کو مل سکے چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں لائک کریں اور کمرس کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ